ہاں جی سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اس طرح ہے کہ آج ہم ریڈاکس پوٹینشل کو ڈسکس کریں گے کہ ریڈاکس پوٹینشل کیا چیز ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے آر ای ڈی کا مطلب ریڈکشن اور آکس کا مطلب آکسیڈیشن ٹھیک ہے تو ریڈاکس پوٹینشل کیا ہے کسی ایلیمنٹ یا آئین کی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے وہ ایلیمنٹ یا تو الیکٹرون کو لوس کر دیتا ہے یا پھر الیکٹرون کو گین کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں سے پتہ لگ گیا کہ یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے ایک ریڈاکس پوٹینشل اور ایک آکسیڈیشن پوٹینشل تو میں نے کیا کہا کہ جب کوئی ایلیمنٹ یہ ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے یا آئین یہ آئین ہے کیا کام کریں یا تو الیکٹرون کو لوس کر دیں یا الیکٹرون کو گین کر لیں حاصل کر لیں ٹھیک ہے تو ایلیمنٹ یا آئین کی ایسی صلاحیت کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈاکس پوٹینشل کہتے ہیں اور ریڈاکس پوٹینشل اصل میں کمبینیشن ہے کس کا ریڈاکشن پوٹینشل کا یہ ہے ریڈاکشن پوٹینشل اور آکسیڈیشن پوٹینشل ٹھیک ہے آر ای ڈی کا مطلب ریڈاکشن آکس کا مطلب آکسیڈیشن تو جب بھی کوئی ایلیمنٹ یا آئین کیا کام کرتے ہیں الیکٹرون کو لوس کر دیتے ہیں یا الیکٹرون کو گین کر لیتے ہیں اسے ہم یہ کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ریڈاکشن ریڈاکس پوٹینشل ٹھیک ہے پھر جیسا کہ میں نے وہ کہا کہ یہ دو ورڈز کا دو جو ہے ٹرمز کا کمبینیشن ہے ایک ہے آکسیڈیشن پوٹینشل ایک ہے ریڈاکشن پوٹینشل آکس کا مطلب آکسیڈیشن تو یہاں پر اس نے اصل میں اس کی دو دیفینیشن کی ہوئی ہیں کہتا ہے وہ پروسس جس میں ایٹم یا آئین ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹرون کو لوس کر دیں یا پھر الیکٹرون کی وہ صلاحیت جس کے ذریعے وہ کیا کام کرتا ہے الیکٹرون کو لوس کر دیتا ہے کیا کہلاتا ہے آکسیڈیشن پوٹینشل کہلاتا ہے ٹھیک ہے الیکٹرون ہمارے پار دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پار انوڈ ایک ہمارے پار ہوتا ہے کیتھوڈ ٹھیک ہے آپ جو الیکٹرلیٹک سیل دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ اینوڈ پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور کیتھوڈ پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے جبکہ اگر آپ گلوانک سیل دیکھیں تو گلوانک سیل میں ہم اینوڈ پر نیگٹیو اور کیتھوڈ پر پوزیٹیو چارج رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ضرور یاد اکھنا ہے کہتا ہے کسی ایٹم یا آئین کی وہ صلاحیت اس میں وہ کیا کریں ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹرون کو لوس کرتے ہیں دیکھیں یہ الیکٹرون لوس کر رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے دیفنیشن کو کہہ رہا ہے کہ الیکٹرون کی وہ صلاحیت جس میں کیا کریں وہ الیکٹرون کو لوس کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر الیکٹرون لوس ہوتے ہی نظر آئیں گے الیکٹرون بہر نکلتے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو جب آپ کو کسی ایٹم یا آئین میں سے الیکٹرون لوس ہوتے نظر آئیں تو ایسی صلاحیت کیا کہلاتی ہے الیکٹرون کی وہ کہلاتی ہے آکسیڈیشن پوٹینشن اب کچھ ایٹم ہوتے ہیں وہ دو الیکٹران لوس کر دیتے ہیں تو ان پر پوستیٹو کا چارج آجاتا ہے ٹھیک ہے کچھ ایٹم کے اندر سرائیت ہوتی ہے کہ ان کے آخشائے میں ہوتا ہی ایک الیکٹران ہے تو وہ کیا کام کرتے ہیں ایک الیکٹران کو لوس کر دیتے ہیں اور کچھ ایلیمنٹ آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جو تین الیکٹران کو کیا کریں گے لوس کریں گے ٹھیک ہے پھر دیکھیں آکسیڈیشن پوٹینشن میں تو صرف اور صرف کس کی بات ہوگی وہ الیکٹران لوس کرنے کی بات کرے گا ایٹم یا آئین میں سے ٹھیک ہے پھر ہم آتے ہیں ریڈکشن پوٹینشن کی طرف کہتا ہے ایٹم یا آئین کی وہ صلاحیت مطلب ایٹم یا آئین جب کیا کام کرتے ہیں یہ الیکٹران کو گین کر لیتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈکشن پوٹینشن کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے یا جب کوئی الیکٹرون کیا کام کرتے ہیں الیکٹران کو گین کر لیتا ہے حاصل کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے اسے میں کہتے ہیں ریڈکشن پوٹینشن کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو کاب پر نظر آ رہا ہے کاب پر یا کام کر رہا ہے ہمارے پاس نہیں کاب پر ہاصل ہو گیا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہا ریڈکشن پوٹینشل میں کیا ہوگا یہ وہ عمل ہوگا جس میں کیا ہوتا ہے ایٹم یا آئینز ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹران کو کیا کر لیتے ہیں گین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر الیکٹروڈ کی وہ صلاحیت جو الیکٹرانز کو قبول کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسے میں کہتے ہیں ریڈکشن پوٹینشل کہتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے تو میں نے آپ کو یہاں پر ایک بات بتائی تھی کہ الیکٹروڈ ہمارے پاس دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اینورڈ ایک ہوتا ہے کیتھوڈ وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ اینورڈ پر کونسا ریکشن ہوتا ہے کیتھوڈ پر کونسا ریکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فیلحال اینورڈ پر اگر ہم الیکٹرولیٹک سیل کی بات کریں تو اینورڈ پر پوزٹیو اور کیتھوڈ پر نیگٹیو چارج ہوگا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر ہم کس کی بات کریں اگر ہم گلوانک سیل کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کیتھوڈ پر پوزٹیو چارج ہوگا اور اینورڈ پر کیا ہوگا نیگٹیو چارج ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دو تو آپ کو سمجھ آگئے کہ اس نے الیکٹرول کو لوس کرنا ہے اس پروسیس کو ہم کہیں گے آکسیڈیشن پوٹینشل اور اس میں الیکٹرول کو گین کرنا ہے اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے ریڈکشن پوٹینشل اب ہم آتے ہیں سنگل الیکٹرول پوٹینشل کی طرف سنگل الیکٹرول پوٹینشل کی طرف ٹھیک ہے کہتا ہے پوٹینشل ڈیفرنس وچ کازیز دا فلو آف الیکٹرول between an electrode and solution of its on iron میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھاتا ہوں ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے اس کو سمجھنی کوشش کرنی ہے یہ ذرا غور کیجئے گا یہ میرے پاس ڈائیگرام ہے میرے پاس electrode ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک solution پڑھا ہوا ہے اور یہ میرے پاس کیا ہے electrode ہے کہتا ہے سب سے پہلے تو کہتا ہے solution of its on iron solution of its on iron فرس کا لیا یہ میرے پاس جو ہے نا جو electrode ہے یہ anode ہے جیسا کہ ٹھیک ہے anode اگر یہ zinc کا بنا ہویا ہے تو solution بھی zinc کا ہی بنا ہوگا zinc کے sards کا solution ہوگا وہ zinc کے sulfates ہو سکتے ہیں اسی طرح سے اگر یہ silver کا بنا ہویا فرض کر لیا ٹھیک ہے تو اندر جو solution ہوگا وہ کس کا بنا ہوگا وہ بھی silver کے sard کا ہی solution ہوگا silver کے nitrate ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کا electrode جس کا یہ والا electrode ہوگا اسی کا جو ہے اندر solution ہوگا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا electrode اور solution کے بیچ میں کے درمیان کیا کریں گے electron flow کریں گے اور electron flow کرنے کی ویسے ان دونوں کے درمیان voltage کا فرق ہے ان دونوں electrodes کے درمیان جسے ہم کہتے ہیں potential difference کیا کہتے ہیں potential difference تو electrode اور solution کے درمیان electron flow کرتے ہیں جس کی وجہ سے electrodes کے درمیان potential کا فرق آتا ہے voltage کا فرق آتا ہے اس potential difference کو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہاں 2 volt ہو یہاں 1 volt ہو اس کا مطلب potential کا difference آگیا voltage کا فرق آگیا تو جب potential difference آ جائے گا اسے ہم کیا کہیں گے single electrode potential کہیں گے تو میں نے کہا کہ جب electrode اور solution کے بیچ میں electron flow کرتے ہیں ٹھیک ہے جب electrode اور solution کے درمیان electron flow کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ان دو electrode کے بیچ میں voltage کا فرق آتا ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں potential difference اور اسی potential difference کو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں single electrode potential پھر ہمارے پاس آتا ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے standard electrode potential standard electrode potential کہتا ہے potential of an electrode when it is placed in one molar solution اب آپ نے اس electrode کا potential فرض کر لیا اس electrode کا potential یا voltage کب جب یہ ایک molar solution میں dip ہوا ہوگا ایک molar solution آپ فیلال ایسے سمجھیں کہ ایک جس کی molarity one ہو جس کی molarity کیا ہو one ہو ٹھیک ہے یہ solution کا جب جٹ رہے گا تو میں آپ کو molarity یا concept details سمجھا دوں گا تو کہتا ہے اس کا potential electrode کا وہ potential جب وہ کس میں dip ہوا ہو electrode وہ dip ہوا ہو one molar solution میں ٹھیک ہے one molar solution میں one molarity کے solution میں بشرتے کے کیا ہو اس solution کا temperature کتنا ہو 25 degrees ہی ہو pressure کتنا ہو 180 standard کی نشانی ہی یہ ہوتی ہے آپ کمیسٹری میں standard کا لفظ جہاں پہ بھی دیکھیں گے وہاں پر temperature 25 degrees ہی نظر آئے گا اور pressure کیا ہوگا 180 نظر آئے گا جو کہ ہمارا normal temperature pressure ہوتا ہے ٹھیک ہے air کا تو کہتا ہے it is represented by E naught تو آپ کو I think standard electrode potential سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک electrode کا potential جیسا کہ میں نے بھی آپ کو ایک electrode کو دکھایا تھا وہ solution میں dip ہوا تھا ایک electrode کا potential جب وہ کیا ہو جب وہ dip ہوا ہو ڈوبا ہوا ہو کس کے اندر one molar solution کے اندر ایک molarity کے solution کے اندر اور temperature کتنا ہو 25 degrees ہی ہو pressure کتنا ہو 180 m ہو ٹھیک ہے اس طرح کا electrode potential کیا کہلاتا ہے standard electrode potential کہلاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں E naught کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم represent کرتے ہیں E naught سے پھر میں پھاتے ایک ایک equation the last equation وہ آپ دیکھ لیجئے گا لکھنی ہے کہ بہرحال اس کی سب heading بنائی ہوئی ہے تو اگر صرف redox potential پہ note آتا ہے تو آپ نے یہ ساری heading لے دینی ہے اس کی equation کے مطابق کیا ہے E is equal to E naught RT اور NF اور log natural log ہے A آئین ٹھیک ہے ان سب کی describe کر رہا ہے E کیا ہے electoral potential ہے وہ single electoral potential ہو سکتا ہے E naught کیا ہے وہ standard electoral potential ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں بتا دیا R ideal gas constant ہے اس کی value آپ کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے gases کے chapter میں تو R کی value different ہوتی ہے 0.082 بھی ہوتی ہے 10.73 بھی ہوتی ہے مختلف سسٹم میں مختلف اس کی value ہوتی ہے T کی absolute temperature ہے absolute temperature کو آپ absolute zero temperature سمجھیں وہ temperature جس پہ gas کا volume zero ہو جاتا ہے ideally وہ temperature ہوتا ہے normally minus 273.15 ٹھیک ہے وہ temperature ہمارے پاس کس میں ہوتا ہے degree c میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس آپ نے absolute zero کی definition ضرور پڑی ہوگی absolute zero کیا کہتا ہے absolute zero کہتا ہے the temperature at which volume of the gas become zero volume of the gas become zero is called absolute zero تو وہ temperature جس پہ gas کا volume zero ہو جائے حقیقت میں نہیں ہو سکتا اگر ہم ideally اس نا کی ایک situation بنا دیتے ہیں جس پہ gas کا volume کیا جاتا ہے zero ہو جاتا ہے اس ہم کہتے absolute zero جب gas temperature minus 273 شریعہ پندہ ڈھگری سی ہو جائے گا تو theoretically gas کا volume کیا جاتا ہے zero ہو جاتا ہے پھر فرادے constant ہے فرادے جو ہے ایک scientist تھا جس نے electrolysis کے کچھ last place پیش کی ہے اس کا first law second law بڑھا مشہور ہے جس quantity of material اور electron ہے number of electron transferred کے ایک electrodes سے جو دوسرے electron کی طرف electron transfer ہوتے ہیں ان کی تعداد وہ n کو ظہہر کرتی ہے اور a iron جو ہے activity of the iron کو ظہر کر رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ redox potential میں redox میں دونوں کی بات ہوگی oxidation کی بات ہوگی reduction کی بات ہوگی مطلب lose کی بات بھی ہوگی اور gain کی بات بھی ہوگی oxidation میں صرف lose کی بات ہوگی جس میں ایک ایک سیادہ electron element lose کر سکتا ہے یا iron lose کر سکتا ہے پھر ہم نے بات کی reduction potential کی reduction potential کے بارے میں نے آپ ہوتا ہے کہ gain کی بات ہوگی جو ہے ایک electron gain کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے halogen ز میں klorine کو دیکھا ہوگا klorine کی آخر شل میں 7 electron ہوتے ہیں وہ ایک electron gain کر لیتا ہے اپنا aucter مکمل کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ہر item یا آئین میں مختلف شرائیت ہوتی electron کو gain کرنے کی کچھ ایک electron gain کر لیتے ہیں کچھ دو electron gain کر لیتے ہیں پھر میں نے آپ کو بتا ہے کہ single electron potential کی ہوتا ہے میں کہ کہ ایک 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 درمیان پوٹینشل کا فرق آئے گا اس پوٹینشل کے فرق ہم کیا کہتے ہیں ہم single electron پوٹینشل کہتے ہیں پھر میں نے آپ بتا پوٹینشل کی ہوتا ہے میں نے بتا کہ جب ہم electrode کو one molar solution میں dip کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس solution کا temperature ہوتا ہے 25 degree c and 180 pressure ہوتا ہے اس electrode کے پوٹینشل پوٹینشل کیا کہتے ہیں standard electron پوٹینشل پھر میں نے آپ کو نرسٹ ایکویشن بتائی ٹھیک ہے وہ ایکویشن بھی آپ دیکھ لینی ہے جس میں ای کیا ہے single electron potential ہے ای نور کیا ہے standard electron potential ہے آر کیا ہے ideal gas constant ہے تی کیا ہے absolute zero temperature ہے ٹھیک ہے اور n number of electrons ہیں جو کہ transfer ہوتے ہیں ایک electron سے دوسرے electron کی کیے تھے ٹھیک ہے اس میں current اور quantity of material کے دمیاؤں سے relationship drive کی تھی پھر ہمارے پاس آتا ہے یہ اے آئین یہ کس کو ضائع کرتی ہے ایکٹیویٹی آف آئین کو ضائع کرتی تو آپ ریڈاوکس potential میں ان تمام heading کو تیار کر لینا ہے بہت آسان ہے صرف بات electron کے lose کرنے یا gain کرنے کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بہت شکریہ آپ کو